اسلام علیکم دوستو میں ہوں سعید فاسق امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس وقت میرے پاس ایک خبر موجود ہے اور یہ سعودی عرب کی حکومت نے ہی جاری کی ہے کہ سن دو ہزار تیس تک ان کے ملک میں تین سو سے زائد سینما ہاؤسز اور دو ہزار سے زائد سکرینز ہوں گے یہ بڑی خبر ہے اور اس طرح بھی بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب جہاں پہ سینما ہاؤسز کی قطعی اجازت نہیں تھی اور وہاں پہ انیس سو اسی میں سینما انڈسٹری کو حرام حرام کہہ کر بند کر دیا گیا اب دو ہزار اٹھارہ میں وہاں دوبارہ اس کا اجرا ہوا اور لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اسے لطفان دوس ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ چیزیں کس طرح سے ہوئی میں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گا کہ یہ دو ہزار اٹھارہ سے دس سال پہلے کی بات ہے کہ ایک فلم بنی ڈاکومنٹری فلم تھی اس کا نام تھا سینما فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر اور اس فلم میں سعودی عرب میں سینما گروہ پر بندشتی اس پر زبردست انداز میں اعتراض کیا گیا تھا دکھائے جاتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے بڑی سکرین پر فلم دیکھنے کی خواہش بھی طویل سفر طے کر کے وہ ہمسایہ ملک بہرین میں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے جو بھی اس کو دشوار چیزیں دشوار گزار آستوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہاں سے ایک بحث چل پڑتی ہے کہ آیا سعودی عرب میں فلم انڈسٹری ہونی چاہیے دوبارہ کہ نہیں اور گفتگو کا سیصلہ اس طرح سے چل نکلا کہ لوگوں میں ایک ہوپ ایک امید جو تھی وہ جاگ اٹھی لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا اس میں تو مو بیش دس سال پلت گیا آج ایک اور خبر پھر میری نظر سے گزری پہلی دوہزار اٹھارہ میں تو معاملہ شروع ہو گیا ریاض میں پہلا سینما کھل گیا شروع ہو گیا اور وہاں پہ بلیک پین تھر کے نام سے ایک فلم بھی یہ وہاں پہ دکھائی گی جو پہلی فلم تھی دوہزار اسی کے بعد ابھی جو میرے پاس جو چیز میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو بہت بڑا کاروباری حسانتی شہر ہے جبیل وہاں پہ بھی پہلا سینما آل تیار ہے افتتاح کے لیے اس سینما آل کی پانچ سکرین ہوں گی اور اس میں چار سو سولہ نشیشتیں ہوں گے جناب بڑی بات تھی اور ایک قدامت پسند ملک جسے کہا جاتا تھا حالانکہ بہت امیر ملک ہے بہت ہی رچ ملک ہے وہاں پہ اس کو سعودی عرب کو تو ظاہرہ اس قسم کے معاملے میں وہ کتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تیل کی دولت اتنی زیادہ ہے کہ یہ معاملہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کی خواہشوں کے سامنے اپنے ملک کی ثقافت کے سامنے اور دنیا کے بدلتے ہوئے رنگوں کے سامنے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے تو جناب سعودی عرب میں تکمو بے سنتیس اٹھتیس سال بعد اب دوہزار اٹھارہ میں ہم جا رہے ہیں اٹھارہ اپرن دوہزار اٹھارہ میں وہی میں بات کر رہو پہلا سینما آل کھول دیا گیا اب ظاہر اس کے بعد پھر دوسرا بھی کھول دیا گیا محاصل یہ بارہ دن کا وقفہ ہو جب یہ ریاست میں دوسرا سینما آل بھی شروع کر دیا گیا دوسرے سینما آل میں جو فلم دکھائی گی تھی وہ ایونجر اور انفینٹی وار ان دونوں فلموں کی نماز کی گئی اور فلموں نے دیفنیلی دنیا بھر میں نینے ریکارڈز قائم کیا تھے اب ایک اور بات میں آپ شروع کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو یہ ہوتا نا کہ یہ بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ جہاں سینما آنرز پہلے تھا اب ظاہرہ چیزیں بدل گیاں اب سینما آلز میں ہم یکتے ہیں کہ سینما آلز ہیں وہ ساری چیزیں تو پہلے یہاں پہ جو ایک عام سا ٹگا قسم کا کاروباری آدمی تھا وہ سینما آل کا مالک ہوتا تھا اتنی بڑی جو آرٹ پیس تھا وہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینے پہ مجبور تھے اس کے ذریعے آپ جلاتے تھے کہ جس کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی سعودی عرب میں دو گروپ جو ہے وہ بڑی تیزی سے متعلق ہے ایک گروپ ہے ای ایم سی سینما گروپ اس نے سینما گھروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا کیونکہ اس کو اس کے سپورٹ کر دیا گیا ان دونوں گروپ کو کہ بھئے ٹھیک ہے آپ لوگ سنبھالنے اس انڈسٹری کو اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ بہت سے دوست نہ جانتے ہوں ای 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 سی سینما گروپ جو ہے اس نے دنیا بھر میں ہزاروں سینما گھر جو ہے ان کا انتظام سنبھالا ہوئے ہیں اور اسی اپنے مشن کو یا اپنے اسی کاروباری جو ان کا ایک سٹائل ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں سعودی عرب میں بھی انہوں نے بے شمار مختلف شہروں میں بے شمار سینما ہز کھولنے کا اعلان کا رکھا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چینجز وقت کی ضرورت ہوتی ہیں اب دوسرا جو ریاض میں جو دوسرا سینما گھر جو کھولا گیا تھا اس میں فوکس سینما جو تھا وہ اس کی جانب سے کھولا گیا اس کا بھی ای 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 سی گروپ کی طرف بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ جو سینما ہال تھا یہ شہر کے محروف شاپنگ مال ریاض پارک پہ کھولا گیا جہاں ہر وقت لوگوں کا رشن رکھتا ہے اور ان میں ٹو ڈی کے علاوہ ٹری ڈی فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں اور پھر یہ تھا کہ اس سینما ہال میں یہ جو تھا یہاں پہ پہلے سینما ہال کے مقابلے میں ٹکٹ جو تھی وہ کافی سستی رکھی گئے جس کی وجہ سے لوگوں کو تفریق کے مواقع میسر آئے اب ہم چیزوں کو دیکھئے جب ہم کرائیسیز میں سے گزرے ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو لوگوں کی رائے ہوتی ہے لوگ اس میں بات کرتے ہیں تو تب ہی کام شروع ہوتا ہے سعودی میڈیا اور فلم انڈریسی سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے ترقی کرنی ہے تو پھر دیر نہیں کرنی چونکہ اب سمارٹ فون اور سوشل میڈیا کا دور ہے اس نے انقلاب برپا کر دیا لوگ انہیں آگئی آ چکی ہے اور یہ چیز ہمیشہ نہیں تھی اب جو لوگ فلموں کی شوٹنگ کرتے تھے لیکن کی دیئے کہ اب آپ ان کے ساتھ پڑھیں انٹرویوز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا ہم جب یہ کام کر رہے تھے تو لوگ حرام حرام کہہ کر ہمارے پاس سے گزر جاتے تھے اور ایسے میں کوئی فلم بنانا کوئی ڈراما بنانا اور اس کے لئے کاسٹ سلیکٹ کرنا بہت مشکلات پیش آتی تھی لیکن لوگوں کے دل میں شوق اپنی جگہ پر موجود تھا اب کیا تھا فلم کیسے دیکھتے تھے سعودی کلچر ایسوسییشن جو تھی اس نے ایک چھوٹی سکین بنا رکھی تھی جہاں پہ شوز وغیرہ ہوتے تھے اور یہی پہ ساؤتشیم فیسٹیول بھی ہوتا تھا اور یہاں اس کا جو کونسلیٹ کا یہ ہاتھ ہے وہاں پہ فلمیں دکھائی جاتی تھی لیکن عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں ہوتی تھی تو ایسے میں جب یہ واپسی ہوئی ان حالات میں تو فلم اور آرٹ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوئے اور وہ ان کا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بین الکمامی مایار کی فلمیں بنائیں اچھا ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہاں گا کہ صرف ایک سال کے دوران یعنی اپران 2018 میں جب سعودی عرب میں سینیما انڈسٹری دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے ایک سال کے بعد 2019 میں چالیس لاکھ افراد نے سینیما حواظ میں جا کر فلمیں دیکھی اور اس ایک سال کے دوران سعودی عرب نے ایک سو ایک فلمیں تیار کی اب یہ کوئی ظاہر ہے لوگوں میں ذوق شوق اور خواہش اور پھر اپنی کیونکہ ایک تخلیقی آپ کا ایک وین ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور بڑی سکرین اس کا بہترین ذریعہ ہے تو ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں سینیما انڈسٹری کا گروہ کرنا سینیما انڈسٹری کا آگے بڑھنا اور مختلف شہروں کے بڑے بڑے مالز میں سینیما ہالز کا شروع ہونا یہ بہت خوشائن بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیاسیت مسلمان بہت اپن مائنڈیڈ ہیں بہت کھلے ذہن کے لوگ ہیں اور کچھ اناثر ایسے ہوتے ہیں جو غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں ہم ثقافت کے ہم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھی چیزوں کے خلاف ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناثر ہو السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی